امیلی علیآلہ وسلم اے معصومین کے دوانے میں بھی ایسے افراد موجود تھے جو کہتے تھے کہ بس لا رسول قیامت اور امام کی امامت اگر قائل ہیں بس کافی ہیں نجات کے لیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے واجبات کو بجالان بجالانے میں کوئی خطاہی بھی کریں بے عمل یا بدعمل بھی کریں تو اس کا صحیح عقیدہ جو ہے وہ نجات دلائے گا وہ اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے مرجعہ کہلاتے تھے مرجعہ امیدوار امیدوار اچھا جی آج بھی بڑے شد وقت کے ساتھ جو ہے نا یہ 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 مصلاح زیر بحث ہے کہ نہیں صرف عقیدہ کافی نہیں ہے بلکہ نجات کے لیے عقیدہ کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی بنیاد پر عمل بھی ضروری ہے خدا رسول اور امام نے جو کہا ہے اس کو بھی پجالانا ہے صرف یہ نہیں کہ ایمائی معصومین کو خدا کنمائدہ سمجھو حجت خدا سمجھو ٹھیک ہے جی یہ میں بیہار الانوار کی جل نمبر ستائیس جل نمبر ستائیس ایک روایت آپ کو لانے کے لیے لایا ہوں اس مضمون کی اور بھی روایات ہیں یہ جل نمبر ستائیس ہے صفحہ نمبر ایک سو بتیس کتاب الامامہ محمد کا چپٹر ہے اچھا جی ان کی ولایت کا باپ ان سے محبت کا باپ ان سے بغض کا باپ ان کے ان سے محبت کا ثواب ان سے محبت اور ان کی نسرت اور مدد کا ثواب اور یہ کی امان منانار یہ آتز جانم سے نجات کا ذریعہ ہیں نجات کا ذریعہ ہیں نجات کا ذریعہ ہیں کہ کیا مطلب ہے ابھی ابھی دیل میں پڑھیں گے یعنی ان کی امامت کا قائل ہونا نجات کا ذریعہ ہے یا ان کی پیروی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے کسی اور کی پیروی کریں گے آپ کو نجات ہے نہیں ملے گی یہ ابھی یہ ذیل کے مطن میں یہ حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا ابن ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایمان افرود دیو ہے ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ قال قال رسول اللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی عمیر ممنین سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی ان جبرئیلہ اخبرنی انکا بعمرن قرد بھی عینی و فرح قلبی اس کے بعد تو تبردست نیاد ہونے چاہئے اے علی جبرئیل نے تیرے بارے میں ابھی مجھے وہ خبر دی ہے جس کو سن کے میری آنکھوں کو تھنڈک بھی نصیب ہوئی ہے دل بھی خوش ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری اخبرن جبرئیل جبرئیل نے خبر دی ہے انکا تیرے بارے میں تیرے بارے میں وہ خبر دی ہے کہ قرد بھی عینی یہ کہتے ہیں قرد الائین قرد الائین آنکھوں کی تھنڈک حجیز کے سامے بھی ہے قرد الائین آنکھوں کی تھنڈک یعنی میری آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہوئی ہے و فرح بھی قلبی اور اس کو سن کے میرا دل بھی جو ہے نا وہ شاد ہو گیا ہے یعنی خوش ہو گیا ہے وہ کیا ہے قال یا محمد جبرئیل نے کہا یا محمد قال اللہ عز و جل اقر محمد منی السلام اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرئیل کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جاؤ اور سب سے پہلے جا کے محمد کو میرا سلام کرو خدا فرماتا ہے جبرئیل سے سب سے پہلے جا کے محمد کو محمد اس کے بعد اس کو یہ بتاؤ عالم ہو یہ کتنی دفعہ یہ ہے یہ پیغام آیا ہوگا یہ نہیں کہ پہلی اور آخری دفعہ ہے نہیں عالم ہو یہ بتا دو یہ محمد مصطفیٰ کو بتا دو اَنَّ عَلِيًا اِمَامُ الْهُدَى ہدایت کا امام علی ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شخصیات اور صحابہ اکرام کا تعرف کر آیا ہے لوگوں کے سامنے ہاں وہ ذاتی کردار کے بارے میں بتایا ہے فلان نیک ہے فلان نیاد دیانتدار ہے فلان خج بولتا ہے فلان واضح خانہ فی نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ علی کا جہاں بھی تعرف کر آیا ہے علی کے راہنما ہونے حادی ہونے پیشوہ ہونے کے حوالے سے علی کا تعرف کر آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی وہنہ وہ متقی ہے نیک ہے ان کے راہنما ہی اور پیشوہ ہی کے حوالے سے علی کا تعرف کر آیا ہے یہاں فرمایا کہ علی امام الحدہ علی امام الحدہ ہدایت امام ہے مصباح الدجا یہ ایک ایک جملہ ایسی ہی استخارہ کر کے یا خوراندازی کر کے نہیں بولتے جاتے سبحان اللہ ایک ایک جملہ کے اندر ایک پیغام ہے ایک ایک پیغام جو کہا ہے ایک بہت بڑا تعرف ہے ایک ایک جملہ کے اندر علی کے خدادات اہدے کا اعلان ہے ایک ایک جملہ کے اندر فرمایا مصباح الدجا کیا مطلب ہے وہ تاریخیوں میں چراغ ہے یعنی کہیں وہ جو ہے نا وہ بجلی چلی گئی ہو کہیں جو ہے نا وہ لوٹ شڑی ہو تو قدر علی کی دلوشنی میں چلو نہیں گمراہی کی تاریخیوں میں علی چراغ ہدایت جس طرح امام حسین کے بارے میں ہے وہ دامانہ عرش پر پڑھ کے آئے رسول خدا انالحسین صفینت الہدا انالحسین صفینت الہدا مصباح الہدا و صفینت الہدا جہاں وہ رسول خدا راوی کا نام بھی بھول رہا ہوں جب امام حسین آئے تو رسول خدا نے مرحبہ مرحبہ کہا کہا کی مرحبا بکیا زین سماوات و حر نواسے سے کہا کہ اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت خوش آمدی جو حادر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی زینت سمجھتے ہیں آپ اپنے نواسے کو آسمان اور زمین کی زینت کہہ رہے ہیں کہا کہ تم نہیں جانتے حسین جتنا جتنا آسمان محترم اتنا زمین میں محترم نہیں زمین والے حسین کا احتراب نہیں کرتے یہ تو ہم سب کے سامنے ہیں آسمان میں فرشتے بستے ہیں ایک فرشتہ یہ سے نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں معمولی حسین کے معاملے میں رنجش ہو زمین زمین کے اوپر حسین کے قاتل بستے ہیں حسین کو آج بھی باغی کہنے والے بدبخت زندہ باغوت کی علی العمر کے مقابلے میں اس کو قتل ہونا چاہیے تھا ایس افراد موجود ہے اور میں اپنے قانون سے ان کو یہ کہتے ہوئے جی سنا ہے بہی الفاظ ہے مصباح تجا کہے ہیں مصباح الہدہ کہے ہیں سفینت النجات کہے ہیں عبارتیں مختلف ہیں یہ سب عبارتیں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جی اچھا جی وہ عربی میں ایک شعر ہے ہماری عبارتیں مختلف ہیں تیرہ حسن جمال ایک ہے اور یہ سب ہماری تعبیر اور مصر اس ایک حسن جمال کی طرف جو اشارہ کرتی ہیں یہ دیکھیں اور کیا بات رہ جاتی ہے والخجت على اہل دنیا اہل دنیا اہل زمین نہیں اہل دنیا اہل دنیا کے لئے علی حجت حجت کا مطب کیا ہوتا ہے جس کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہو اس کو حجت کہتے ہیں ٹھیک جی لہذا اپنے سات حجت اسلام لکھوانے یا کہلوانے کے معاملے بہت احتیاط کرنی چاہیے آل دنیا وَأَنَّهُ صِدِّقُ الْاَكْبَر حاں علی صِدِّق اَكْبَر بھی ہے فاروق آدم بھی ہے آگے اللہ تعالیٰ کھل کے سامنے آجانا وَإِنِّ آلَيْتُ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ اللہ حُوَفْتَ میں آج اپنی عزت تو جلال کی قسم کھا کہ یہ اعلان کر رہا اللہ حُوَفْتَ مجھے اپنی عزت جلال کی قسم اللہ اُدْخِلُ النَّارَ اَحَدًا تَوَاللَّهُ وَسَلَّمَ لَهُ میں کسی ایک ایسے آدمی کو بھی جنت میں جگہ نہیں دوں گا ایک آدمی کو بھی جہنم نہیں ڈالوں گا جو علی سے محبت رکھے علی کی ولایت قرار کرے آگے وَسَلَّمَ عَلَيْهِ جو وَسَلَّمَ عَلَيْكَ امیر مومنین کہیں یہ مراد ہے کیا مطلب ہے تسلیم آپ کے آگے سر تسلیم کھام کرنا یہ یہ بات سَلَّمَ عَلَيْهِ علی کو امام بھی مانے اور سَلَّمَ عَلَيْهِ یہ یہ جہن سے نکالیں صلی اللہ علی کو سلام کریں ہاں ہم کرتے ہیں سلام علی کے آبیر المومنین دیارہ تبیر اللہ بھی پڑھتے ہیں سَلَّمَا یعنی علی کے سامنے سر تسلیم کھام کرے جی سر تسلیم کھام کرے اور وَلِلْ اَوْسِيَائِ مِنْ بَادِهِ صرف علی نہیں علی کے بعد اس کے باقی جو گیارہ ہاں وسیع ہے ہاں ان کے آگے بھی سر تسلیم کھام کرے حَقَ الْقُولُ مِنِّ اور سچی بات تو یہ ہے خدا جو ہے نا آپ کے عدو زبان مارت کر رہا ہوں سچی اور حق کی بات تو یہ ہے کوئی کیا کہتے ہیں لگے لیپٹی کیا کہتے ہیں لیکن لیپٹی نہیں فارسی میں کہتے ہیں پوست کندہ یعنی خال اتار کے فارسی میں کہتے ہیں پوست کندہ یعنی کوئی ابحام نہیں کھل ہم کھل ایک بات کیجئے پوست کندہ میں جہنم اور اس کے تمام طبقے فلور اور اس کی مندلوں کو اوپر ہوں بیسمنٹ میں کتنی بھی مندلیں ہیں ان سب کو سب کو بھر دوں گا کس سے علی کے دشمنوں سے اور جنت کو بھر دوں گا کس سے علی کے دوستوں سے علی کی بلایت کے قائلوں سے اور علی کے شیعوں سے علی کے شیعوں سے شین یہ عین اس کا معنی پیروکار ہے یہ کسی خوشفہمی میں نہ رہے ہیں یہ تشریح جنادہ کو تشریح جنادہ کیوں کہتے ہیں مجید وہ آگ جا رہی ہوتی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اسی لئے اس کو تشریح جنادہ کہتے ہیں مشایعت المؤمن آپ کے ذر میں اگر کوئی مہمان آیا ہے تو ایسے ہی اپنے وہ بیٹ پر بیٹ کس کو خدا حافظی نہ کریں نکلیں باہر میں گیٹ سے آگے تو اس کو کہتے ہیں مشایعت المؤمن اس کے ساتھ ساتھ چلنے کو کہتے ہیں نا اور تقریباً اسی مضمون کے وہ رسال ہے سباب کی مجالی سے بیان کر چکا ہوں امام زین العبدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہ آرون آروار کی میں رہا خیال میں جلد نمبر پانچ یا چھے میں بھی ہے پچھتر میں بھی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا تحف الکول کے اندر بھی ہے وہ امام زین العبدین مسجد النبی میں ہر جمعہ کو ایک خطبہ دیتے تھے ایک خطبہ اس کو دہراتے تھے ریپیٹ کرتے تھے اس خطبے کو اور رابی کہتا ہے اس کسرت سے آپ نے اس کو پڑا زبانی یاد ہو گیا ٹھیک ہے اس میں دولانی خطبہ ہے یوں سمجھو کہ تیری موت آگئی ہے ملک الموت اسرائیل نے تیری روح کو قبض کر لیا ہے اور تجھے اس تنہائی کی منزل میں رکھ دیا گیا ہے اور خدا کے دو موہتر فرشتے خس آئے ہیں الفاظ یہ ہیں یہ نہیں کہ تجھ سے اجادت لے کے جو ہے نا وہ اندر آئے نہیں خس آئے ہیں اور تجھ سے یہ یہ سوالات کر رہے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے فلان کون ہے فلان کون ہے اس میں امام نے فرمایا ہے کون جواب دے گا کون جواب دے سکے گا کہ اللہ میرا رب ہے ہاں اسلام میرا دین ہے قرآن میری کتاب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ اسلام میری امام ہے علی سے لے کر امام زمان علیہ السلام یہ میری امام ہے جس نے دنیا میں رٹا ہوگا وہ ترانہ اللہ ایک ہے پنجتن پاک ہے امام بارہ اور معصوم جس نے رٹا ہوگا وہ جواب دے گا وہ چال چلن کردار دنیا میں کچھ بھی ہو امام فرماتے امام دین لد فا این کنت یاد رکو یہ سوالات ہوں گے کون جواب دے سکے گا فا این کنت مؤمنہ تو اگر مؤمن تھا دنیا میں یہ ٹھیک ہے جی مؤمن تھا بارے مؤمن کو مانتا تھا آگے عارفاً بدینی عارفاً بدینی اپنی دین کو بھی سمجھتا تھا ہاں امریکہ سے ٹرپل پی ایڈی کر کے آتے ہیں دینی دیکھو تو دینی معلومات نل ہیں خدا کی قصر کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں ہاں کچھ بھی نہیں یعنی نماز تیس تیس چالیس اسے وہ انتظار کرتا ہے کہ جب جاؤں گا تو علی میرے گلے میں ہار رالی یہ قبر کے اندر ایسا نہیں ہوتا جی اچھا وہ جو ذاکر پہلے وہ دیتا تھا نا گلیاں دیتا تھا نماز کے خلاف مولتا تھا اسی نے اسی نے کہا تھا نماز پڑھا کر علی کھلے لگائیں گے اگر نماز نماز جب اس پر نفیار ہو گئے نا وہاں چکوال میں زمانت کے بعد جو ہے نا وہ بکان کو کڑھائیں گے جوتے لگائیں اچھا تو ہاں یہ یہ جملے یاد رکھی محمد اللہ دین کے فَإِن كُنتَ مُومِنَا اگر تُو دنیا میں مومن تھا عارفاً بِدِينِك اپنے دین کو بھی تُو سمجھتا تھا دین کس چیز کا نام ہے پانچ اصول دین ہے دوحید عدل نبوت امامت قیامت اور کیا ہے دس فرو دین ہے دین اس کا نام ہے نماز ہے روضہ ہے حج ہے خمس ہے زکاة ہے جہاد فیصہ بلاللہ ہے عمر بالمعروف ہے نا یہ گنکر ہے تولہ ہے تورہ ہے ہو گئے دسیاں نہیں ہوئے یہ یہی ہے جی عارفاً بِدینِك دین کو بھی تُو سمجھتا اور یہ نہیں کہ سمجھ کے ہاتھ پر دھرد جو ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرد کے بیٹھ گیا متبعاً لسادقین اور صادقین کا تُو پیروکار بھی رہا ہو صادقین سے مراد کون ہے اے مہی معصومی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے مرددین آمنو کونو معصادقین بیڑا پیارا جملہ ہے یہ فحمدین راضی نے کہا ہے خدا نے یہ نہیں فرمایا کونو صادقین سچ بولا کرو یہ نہیں فرمایا کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اس میں پیروی کا پہنم ہو جاتے ہیں چیز ہے جی ہاں اگر تُو مومن ہے اور کیا کہتے ہیں اپنی دین کو بھی سمجھتا ہے صادقین کا پیروکار بھی ہے موالی اللہ اولیاء ہی ہے اور ان کی دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے خدا نکیر اور منکر کے مقابلے میں تیری زبان سے حق بلوائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیسے گے اللہ ربی والاسلام دینی والقرآن کتابی والقعبت قبلتی امہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امنی سے لے کر امام زمان تک ایک ایک امام کا نام لے کے آپ کہیں گے ہاولائے اعمتی یہ میری امام ہیں بہم اتولا ومن اعدائیہم اتبر رہو ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ پتا چلا آپ کو ان دو روایات کے روشنی میں کہ نجات کے لیے صرف عقیدے کا صحیح ہونا کا یہ بھوی متبع اللہ صادقین دو دونی چار کی طرح ہے صادقین کا پہ روکار رہا ہو علی کی ولایت کا بھی قائل ہو سلما جی اور پھر جو ہے نا وہ سر تسلیم بھی علی کے مقبلے میں خم کرتا رہا ہو اللہ تعالی ہمیں ہاں وہ متبع اللہ صادقین کا جو ہے نا وہ بستاق اور نمونا قرار دے آمین اللہ تعالیٰ وآلہ 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 وآلہ